اسلام علیکم تاریخ میں سفر کرتے ہوئے اب ہم تیروی صدی عیسوی میں داخل ہو چکے ہیں مسلمان ملت کی تاریخ میں اس سے زیادہ تکلیف دے وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا یہ وہ صدی تھی جس میں تقریباً تمام مسلمان ملت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی اور یہ تک ممکن تھا کہ نعوذ باللہ شاید اس دین کا نام و نشان بھی مٹا دیا جاتا جتنے مسلمان اس ایک صدی میں شہید کیا گئے اس سے پہلے آنے والے تمام دور میں یا اس کے بعد آنے والی کئی صدیوں میں اتنے مسلمانوں کا خون نہیں بھایا گیا مسلمان اس موقع پر اس حد تک اپنی تباہی کے نزدیک پہنچ چکے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی براہ راست مدد شامل حال نہ ہوتی تو آج امت مسلمہ کا نام و نشان مٹا دیا جاتا پچھلے تقویباً سوہ سو سال سے مسلمان سلیبی فوجوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے تھے پورے مغرب کی اجتماعی طاقت ان کی فوجی سیاسی اور معاشی طاقت مل کر بھی مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی تھی کہ امت مسلمہ کا وجود خطرے میں پڑ جاتا بڑے بڑے جلیل القدر سلطان اماد الدین زنگی نور الدین زنگی سلاہ الدین نیوبی یہ مسلمانوں کی صفوں کی حفاظت کرنے کے لیے سلیبیوں کی یلغار کے سامنے موجود رہتے تھے سلیبی تمام ترقوت کے باوجود شام اور فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکے اور باقی تمام مسلم امت جو ایک طرف معورہ و نہر اور سنٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کی سرحدیں یمن تک تھی اور پورا افریقہ مسلمانوں کے پاس تھا اس تمام حالات میں بھی سلیبی جنگیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا آئندہ آنے والے وقت نے پہنچا دیکھیں اس وقت جو بڑی بڑی امپائر یا سوپر پاوز آپس میں متصادم تھی اس میں ایک طرف تو ویسٹن یورپ تھا جو کہ اسلامی تحضیب کے ساتھ ٹکرا رہا تھا اور مشرق میں چین کی سلطنت تھی اور جیسے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب سے اسلام کا عروج ہوا ہے اسلام کی سردیں ان دو بڑی بڑی سیولیزیشنز کی سرد پر جا کر رک گئی تھیں لیکن اس جیو پولیٹکس میں ایک نئی وائلڈ فورس کا اضافہ ہونے والا تھا ایک ایسا ایلمنٹ جس کو نہ دنیا نے اس سے پہلے دیکھا تھا نہ کسی کو یہ اندازہ تھا کہ یہ طوفان جو اٹھے گا یہ دنیا کے ساتھ کیا حشر برپا کرے گا بارہ سو چھے عیسوی میں چین کے قریب منگولیا کے علاقے میں ایک خان تخت پر بیٹھتا ہے جس کا نام چنگیز خان تھا اس وقت کی دنیا کی تمام تہذیبیں چینی تہذیب مسلمان یا مغرب کوئی بھی اس خطرے کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا جو منگولیا سے اٹھ رہا تھا چند ہی سالوں میں منگولیا کے سبزہ زاروں سے نکل کر لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل لشکر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جو قیامت برپا کی وہ اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دے گئی تھی پوری چینی تہذیب تباہ ہوئی تمام اسلامی تہذیب تباہ ہوئی اور مغربی تہذیب تباہی کے منگولوں کی آمد اتنی انیفیکٹیڈ تھی کہ دنیا کی تین بڑی بڑی تہذیبیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور تینوں کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اس خطرناک ترین صورتحال میں اللہ تعالی نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان تہذیب کس طرح دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکی اور کیا مضاحمت تھی جو مسلمانوں کی صفحوں میں پیدا ہوئی وہ ایک حیرت انگیز داستان ہے آئیے اس وقت ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں اس وقتی مسلمان دنیا پر خلافت عباسیہ بغداد نے مرکز بنا کر بیٹھی تو تھی لیکن وہ اس قدر کمزور تھی کہ اس کا کوئی اختیار اور اقتدار باقی مسلمان سلطنت کے حصوں پر نہیں تمام مسلمان دنیا چھوٹے کس طرح تقسیم ہو چکی تھی وہ تمام بڑے بڑے نام اور سلطان وہ شاہ سوار جو امت مسلمہ کی حفاظت کرتے چلے آ رہے تھے نور الدین زنگی سلاہ الدین ایوبی ملک شاہ سلجوک یہ بڑے بڑے نام یہ بزرگ گزر کے جا چکے تھے ان کی اولادیں اس قابل نہیں تھی کہ اپنے بزرگوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں آپس میں متفرق بٹے ہوئے باہم دست و گریبان سلجوکیوں کی الگ ریاست تھی زنگیوں کی الگ حکومت تھی ایوبی ڈانیسٹی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مصر میں مملوک زور پکڑڑے تھے اور خوراسان کے علاقوں میں خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو رہی تھی اس طبام توائف الملوکی کے دور میں افغانستان سے شہاب الدین غوری نکلتے ہیں اور ہندوستان کی طرف حملہ کرتے ہیں اس کیفیت میں مسلمان علماء دانشور اور تہذیب بھی اس قدر زوال پذیر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی علمی اور انٹیلیکچول کام نہیں ہو رہا تھا اس بات پر علماء بحث میں لگے ہوتے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اے نہیں اس لیول کے اختلافات اس لیول کے علمی مسائل بغداد جیسے شہر میں ڈسکس کیے جاتے تھے اور تمام وہ تہذیبی اور ثقافتی مرکز جو کئی سو سال سے دنیا کی قیادت کر رہا تھا اخلاقی مورالی اور اکنومکلی اس قدر زوال میں جا چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک قہرِ الٰہی ہی کی ضرورت تھی مسلمانوں کی زبوحالی کے دور میں منگولیا سے چنگیز خان کی آنڈھی نکلتی ہے اور تقریباً بیس لاکھ منگول منگولیا سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں تاریخ نے اور دنیا کی تمام بڑی بڑی تہذیبوں نے اس سے پہلے منگولوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا اور جب یہ سر خاندھی منگولیا سے نکل کر لاکھوں کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پوری دنیا پر ٹوٹ پڑتی ہے اور آگ و خون کا سیلاب بہانہ شروع کرتی ہے تو بڑی بڑی تہذیبیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں کروڑوں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے اور کئی سو سال کا تاریخی ورثہ جو امت مسلمان نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا تھا جلا کے راک کر دیا جاتا ہے آئیے اب ذرا منگولوں پر بھی بات کر لیں بارہ سو چھے میں چنگیز خان نے منگولوں کی جو سلطنت منگولیا میں قائم کی اس کے ستر سال کے عرصے میں دنیا کے ہر کونے تک منگول حکمران اپنی حکومت قائم کر چکے تھے انسانی تاریخ نے اس سے بڑی سلطنت نہیں دیکھی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد چنگیز خان اور اس کی اولادوں نے اس وقت کی تمام دنیا کا تقریباً نوے فیصد حصہ فتح کر لیا تھا اس کی اولادوں میں سے ایک چین کی طرف گیا اور پورے چین پر قبضہ کر لیا یاد رکھی گا یہ چین کی وہ سلطنت ہے جو کئی ہزار سال سے ہزار چلی آ رہی تھی اور قطیبہ بن مسلم اوائل اسلام میں چین کی سرد پر پہنچ کر رک گئے تھے اور چین کو فتح نہیں کیا جا سکا تھا یہ چین اب چنگیز خان کی فوجوں نے اپنی سلطنت میں شامل کیا دوسری طرف چنگیز خان کی فوجوں میں سے ایک دستہ سنٹرل ایشیا میں سے گزرتا ہوا روس کی طرف چلا گیا اور روس اور سائیبیریا تک کے علاقے فتح کر لیا اور پھر مشرقی یورپ سے ہوتا ہوا بلغاریا کروس کرتا ہوا ویانا آسٹریہ تک جا پہنچا تیسرا کولم اس کا سنٹرل ایشیا سے ماورا و نہر کروس کر کے خورسان میں داخل ہوتا ہے اور پوری مسلم دنیا کو تاراج کرتا ہوا میڈیٹرینین کے ساحل پر جا پہنچتا ہے آپ اندازہ کیجئے تمام مسلم دنیا روندی چلی گئی ان کے قدموں تلے ان کی تلواریں جہاں سے گزری تمام انسانیت قتل کر دی گئی یہ اس قدر غیر معمولی لوگ تھے اس جیسی فوج دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی سخت جنگجو پیشاور قاتل شکاری اور اس قدر جفاکش کہ ایک ایک دن میں سو سو میل گھوڑے کی پشت پر سفر کرتے تھے ایک ایک تاتاری اپنے ساتھ دستس گھوڑے رکھتا اور جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو دوران سفر ہی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور جب بھوک لگتی تو اپنی خنجر سے گھوڑے کی پشت میں سراخ کر کے اس کا خون چوس لیتا دنیا نے اس سے پہلے ایسی فوج کبھی نہیں کہ جنگی قوانین ان منگولوں کی جنگی سٹرٹیجی کے آگے فیل ہو جائے کرتے تھے غیر معمولی ذہین غیر معمولی دلیر اور دہشک گردی کی حد تک ظلم و ستم اور سیویج انسانیت کی تاریخ میں اپنی مفتو قوموں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا رواج چنگیز خان کی منگول فوجوں نے شروع کیا جنگ کے کوئی سکروپلز کوئی لوگ کوئی قوانین نہیں تھے جہاں دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہاں دھوکہ دیا جائے اہد شکنی کی ضرورت ہے وہاں اہد شکنی کی جائے جہاں براہ راست تصادم کرنا ہے اس کی بھی اجازت ہے معاہدات کر کے توانا کوئی معنی نہیں رکھتا اور مفتوح علاقوں کو تباہ و برباد کر کے جلانا آگ لگانا انسانوں عورتوں بچوں بڑوں اور بے گناہوں کی بے حرمتی کر کے قتل و غارت کرنا کسی قسم کا کوئی قانون کوئی رکاوٹ ان کے سامنے مزاہم نہیں تھی ایک ایسی وحشی قوم جو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی اس کے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب اور عدیان بیمانی تھے دنیا کی تمام تہذیب اور سکتا ہے بہتا حیثیت نہیں رکھتی تھی انسانیت کی تمام تہذیب اور تمدب سائنس ان ٹکنالوجی فلسفہ اور علوم ان کے نزدیک اس قابل تھے کہ ان کو جلا دیا جائے انسانیت کو اس وحشی قوم نے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں دیا اسلامی تہذیب کے بڑے بڑے مرکز سمرقن، بخارہ، نیشہ پور، مر، پلخ، خراسان بغداد ان کی تلوار و تلے رون دیے گئے بغداد کی عباسی خلافت کی تباہی کی تاریخ اتنی دردناک ہے اور اس قدر حولناک واقعات اس میں پیش آئے اور اس تباہی کی وجہ سے آج تک آنے والی دنیا میں انسانیت کی تاریخ ہی تبدیل ہو کے رہ گئی منگول یا سمرقند اور بخارہ کی تباہی کے لیے بڑھے تو اس علاقے پہ جو حکومت مسلمانوں کی قائمتی وہ خوارزم شاہ کی تھی مگر خوارزم شاہ ایک کمزور بادشاہ تھا اس نے بزاتے خود منگولوں کے ساتھ مضاہمت کرنے کے بجائے فرار کا رستہ اختیار کیا اس کے بیٹے جلال الدین محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ مضاہمت کی کوشش کی لیکن منگول توفان اتنا بڑا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ اس کے اندر ڈوب کر رہ گیا اگر خوارزم شاہ کی ریاست تباہ ہو جاتی تو اس کے بعد منگولوں نے براہ راست بغداد پر حملہ کرنا تھا جلال الدین خوارزم شاہ کی ہیروئک ریزسٹنس اور امت مسلمہ کی زبو حالی کی دردناک داستان نصیم حجازی نے اپنے نوویل آخری چٹان میں اس کی تصویر کشی کی ہے بغداد سے بار بار کمک اور مدد مانگنے کے باوجود بغداد کے حکمرانوں نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نہیں کی بغداد میں علمی اور فلسفیانہ گفتگو کے مراکز بنے ہوئے تھے غدار وزیر ابن القمی نے جو پشت پر منگولوں سے ساز باز کر چکا تھا خلیفہ کو مشورہ دیا کہ علم و ہنر کے اس مرکز میں چار لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے تمام فوج کو فارغ کر دیا جائے اور صرف تھوڑے سے پیلس گارڈ چھوڑ دیا جائے جب چاروں طرف سے خطرات امرتے چلے آ رہے ہوں اور پوری مسلم امت کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہو اس وقت یہ مشورہ دینا کہ فوج کی تعداد کم کر دی جائے امت مسلمہ کی سزائے موت کے تازیانے پر آخری مہور تھی بلاخر قہرِ الٰہی بغداد کے دروازوں تک آ پہنچا بارہ سو اٹھاون میں چنگیز خان کا پوتا حلاقو اپنی کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ بغداد کے شہر کی طرف بڑھتا ہے اور مرکز خلافت کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اس وقت خلیفہ موتسم بللہ جو اپنی تمام فوج کو رخصت کر چکے ہوتے ہیں خوف و دہشت سے کانپنے لگتے ہیں نیگوسییشنز کا یہ وقت نہیں تھا خلیفہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح حلاقو کو توفے تحائف دے کے راضی کر لیا جائے جب خلیفہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ حلاقو خان کی فوج دروازے تک پہنچ چکی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں شراب کا جام لے کر رخص لطف اندوز ہو رہے تھے خلیفہ اپنے تمام مساحبوں وزیروں اور علماء کے ساتھ حلاقو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے تحائف پیش کیے جاتے ہیں حلاقو ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس قدر دولت رکھنے کا کیا فائدہ اگر تم اپنی حفاظت کے لیے فوج نہ تیار کر سکے اور اب اس دولت کا مزہ چکھو خلیفہ وقت کو قالین میں لپیٹ کر منگول گھوڑوں کے نیچے دے دیا جاتا ہے جو اس پر گھوڑے دوڑا دوڑا کے خلیفہ کا کچومر نکال دیتے ہیں پندرہ لاکھ کی آبادی کے شہر میں کئی لاکھ منگولوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے قتل و غارت کے لیے مسلمانوں کے زوال کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں تاتاری عورت داخل ہوتی ہے تلوار لے کر اور بیس بیس مسلمان سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک ایک تر کے سب کی گردن اتارتے جاتی ہیں اور جب اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بقیوں سے کہتا ہے کہ یہیں پھیرو میں نئی تلوار لے کر آتی ہوں اور آ کر دوبارہ جو پاکی رہ جاتے ہیں ان کے سر قلم کرتی ہے اس قدر امت کا زوال یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا یہ وہ قہرِ الٰہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے امت کے عامال کی وجہ سے منگولیا کے ریگستانوں سے اس قوم پر نازل کیا تھا مسلمان تہذیب اس بری طرح تباہ و برباد کی جاتی ہے کہ پندرہ لاکھ کی آبادی کے شہر میں شاید ہی کوئی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے تمام بڑی بڑی لائبریاں جن میں لاکھوں کی کتاب تعداد میں کتابیں موجود تھی پہلے وہ دریا برد کی جاتی ہے دجلہ ایک دن میں دو مرتبہ رنگ بدلتا ہے پہلے سرخ ہوتا ہے مسلمانوں کے خون سے اور پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ کئی لاکھ مسلمانوں کی قتل و غارت کے بعد جب ہلاکوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید کچھ مسلمان تہخانوں میں چھپ گئے ہوں تو اسے دریا کا بند توڑوا دیا اور پورے شہر کو پانی سے ڈبو دیا گیا کہتے یہ ہیں کہ جب استفاہی و بربادی کے بعد منگول لشکر لوٹ مار کا سامان لے کر نکلا ہے تو اس قافلے کی لمبائی پانچ میل تک پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں کی شکست میں غداروں اور منافقین کا بہت بڑا ہاتھ تھا لیکن منگولوں کا غداروں اور منافقین سے معاملہ تیہ کرنے کا انداز اپنا ہی تھا اس سے پہلے کہ وہ مفتوح قوم کو زبا کرتے تھے پہلے ان غداروں کو قتل کرتے تھے کہ جو اپنی قوم کے خلاف منگولوں کا ساتھ دیتے تھے منگولوں کی دلیل یہ تھی کہ جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہوگا اس تمام پرہ شوب دور میں بڑی بڑی مسلمان ہستیاں بھی موجود تھی نشاپور میں حضرت فرید الدین اتار موجود تھے اور یہ واقعہ بڑی دلچسپی کا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ان کا رویہ بیان کیا جائے جب ان کے پاس ان کے مرید پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کی درخواست ہے کہ منگولوں کا فتنہ نشاپور کی طرف بڑھا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو سمجھو یہ قہرِ الٰہی ہے اب دعا کا وقت نکل چکا ہے اب جہاد کا وقت ہے جو مرے گا وہ شہید کی موت ہوگا واقعوں پر اللہ کا عذاب ہے ایک سو چودہ برس کی عمر میں فرید الدین اتار اپنی تلوار نکالتے ہیں اور منگولوں سے جنگ کے لیے پہر نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں اسی دور میں مولانا جلال الدین رومی قونیا میں مقیم ہوتے ہیں فرید الدین اتار کا بہت گہرہ اثر ہوتا ہے جلال الدین رومی پر تمام خوراسان ایران عراق اور مسلم دنیا کی تباہی کے بعد اب قونیا کی باری بھی تھی تمام شہر کے لوگ مولانا جلال الدین رومی کے پاس آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ان کے اسرار پر مولانا جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور پھر تاریخ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتی ہے کہ قونیا کا شہر اس تاتاری یلغار سے محفوظ ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے تاتاری اس شہر کو پرے کر دیتے ہیں اور پوری تمام مسلمان دنیا میں تباہی مچاتے رہتے ہیں یہ مولانا جلال الدین رومی کے روحانی وجود ہونے کی غیر معمولی دلیل ہے بغداد کی خلافت کی تباہی کے بعد منگول شام کی طرف بڑھتے ہیں اور پورے شام کو تخت و تراج کرتے ہیں دمشق ان سے معایدہ کر کے دروازے کھول دیتا ہے اور شہر کے مکمل تباہی بچ جاتی ہے ورنہ باقی تمام شہر حلب حمس اور وہ تمام علاقے جو مسلمانوں کے پاس تھے تخت و تراج کیے جاتے ہیں اس قدر مکمل تباہی کہ سنٹرل ایشیا کے سمرقن اور بخارہ سے لے کر شام تک کوئی مسلمان شہر باقی نہیں بچتا آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لئے رکھ کر اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے بڑے علاقے کی کتنی بڑی اسلامی تہذیب کی مکمل تباہی تھی صرف مصر باقی رہ جاتا ہے اور مکہ اور مدینہ حلاقو کو ہن خود تین لاکھ کے لشک مصر کی طرف بڑھتا ہے اگر مصر بھی اوورن ہو جاتا تو اسلامی تہذیب کے تمام نام و نشان مٹا دیے جاتے ہیں حلاقو کا ارادہ اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا بھی تھا مسلمانوں کو اب اتنی سزا لگ چکی تھی سبحانہ وتعالیٰ کو بھی ان کے حال پر رحم آ گیا اور یہاں براہراس دیوائن انٹروینچن ہوتی ہے کہ اس لائن پر آ کر سیریا اور ایجپٹ کے درمیان منگول فوج کو روک دیا جاتا ہے یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بارہ سو ستائیس میں چنگیز خان کے انتقال کے بعد اس کی اتنی وسی سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے چار بڑے بڑے مراکس قائم کیے گئے تھے ایک چین کی طرف چلا گیا تھا ایک سنٹرل ایشیا اور چائنہ کی طرف نکل گیا تھا اور تیسرے نے خوراسان اور سنٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے نیچے مسلمان علاقوں پہ ہلاقوں نے اپنی ریاست قائم کی تھی جس وقت ہلاقوں تین لاکھ کے لشکر کے ساتھ شام اور مصر کی سرد پر پہنچتا ہے تو اس کو اطلاع یہ ملتی ہے کہ پیچھے خان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک نئے خان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ اطلاع بھی ہلاقوں کو پہنچتی ہے کہ اس کا بھائی جو لشکر لے کر روس اور یورپ کی طرف گیا تھا وہ لشکر اسلام قبول کر چکا ہے اس خبر کو سنتے ہی ہلاقوں وحشتناک ہو جاتا ہے اور تیس پینتیس ہزار کے لشکر کو مصر اور شام کی سرد پر چھوڑ کر باقی پوری فوج لے کر واپس لوٹ جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے غیر معمولی تائد ہوتی ہے کہ ایک طرف تو روس اور ان تمام علاقوں میں جن کو گولڈن ہونڈز کہا جاتا تھا وہ لشکر اسلام قبول کرنے لگتے ہیں اور دوسری طرف ہلاقوں کی وہ فوج جو پورے مصر کو رونتی ہوئی افریقہ تک جا سکتی تھی وہ واپس لوٹنا شروع کرتی ہے اس کے باوجود اکتیس سے چالیس ہزار کا ایک خوفناک لشکر مصر کی سرد پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہاں وہ فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے جس سے امت مسلمہ کے حق میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے لگتا ہے مصر سے ایک چھوٹی سی فوج نکلتی ہے جس کی تعداد تقریباً بیس ہزار ہوتی ہے اس کی قیادت ایک نئے مسلمان جنرل رکم الدین بیبرس کر رہے ہوتے ہیں این الجالوت کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں این الجالوت کا مطلب ہے جالوت کے چشمیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تاریخی طور پر وہ مقام ہے کہ جہاں پہ داود علیہ السلام اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا کئی ہزار سال کے بعد پھر داود اور جالوت کا مقابلہ این الجالوت کے مقام پر ہوتا ہے این الجالوت میں لڑی جانے والی اس جنگ کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی سٹیٹیجک وارڈز میں ہوتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو مصر اور افریقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا اس جنگ میں فتح کی صورت میں پہلی مرتبہ مسلمان اس قابل ہوتے کہ منگولی الغار کو روک کر اس کو واپس دھکیلنا شروع کریں بارہ سو ساٹھ میں لڑی جانے والی اس جنگ نے مسلمانوں کے حق میں تاریخ کا پاسہ پلٹ دیئے آئیے اب آپ کو تھوڑا سا تارو سلطان رکن الدین بیبرس کا بھی کرا دے جس طرح بارویں صدی میں امت مسلمان نے بڑے بڑے شاہ سوار پیدا کیے عماد الدین زنگی نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین نیوبی اسی طرح تیروی صدی رکن الدین بیبرس کے نام لکھی گئے یہ مصر کے سلطان جنہوں نے بیک وقت دو محاظوں پر امت مسلمان کی آبرو کی حفاظت کی ایک طرف پورا یورپ سلیبی جنگیں بھی اس وقت جاری تھی حملہ آبر ہوتے تھے شاہ کنگ لوئی کے ساتھ آپ نے مصر میں وہ خوفناک اور حیرتنگیز جنگیں لڑی کہ جس کنگ لوئی کو زندہ گرفتار کیا آپ نے اور دوسری طرف سائملٹینسلی اس منگول انویجن کو روکنے کے لیے بھی جو غیر معمولی کردار آپ کا کہ این الجالوت کے مقام پر پہلی مرتبہ مسلمان قوم نے ایک ڈیسائسیف شکست دی منگول فوج کو اور اس کے نتیجے میں پورے شام میں آگ بھڑک اٹھی کے خلاف بغاوت بلند کی اور منگولوں کو شام سے نکالنے کا راستہ بن سکا بارہ سو ستتر میں جب بیبرس کا انتقال ہوتا ہے دمشق میں اس وقت آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے خوراسان ایران اراق شام اور مصر یہ تمام اس سلطنت میں شامل ہوتے ہیں جو بیبرس قائم کرتے ہیں اور آئندہ تین سو سال تک یہ سلطنت قائم رہتی ہے ایک دیوانگی کی حد تک دلیر جنرل اور ایک جینئس ہونے کی حد تک سٹیٹسمن امت مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے اس پورا شوب دور میں جس تلوار کی ضرورت تھی وہ مصر سے اللہ نے مسلمانوں کو دی اور رکن الدین بیبرس کی شکل میں امت کے سامنے آئیں آج بھی شام اور مصر میں بیبرس کو سلاہ الدین ایوبی کے بعد اعلیٰ ترین مقام اور رومانوی حیثیت دی جاتی ہے اس قدر عرب لیٹریچر پویٹری داستانیں افسانیں اور ڈرامیں بیبرس پر بنائے گئے ہیں سلطان سلاہ الدین ایوبی کے بعد کسی اور مسلمان سلطان پر نہیں بنائے گئے دمشق میں آج بھی آپ کی بنائیوی لائبریری اور وہ خانقاہ موجود ہے کہ جس کے دامن میں آپ کی قبر ہے سلطان رکن الدین بیبرس نے جو سلطنت قائم کی اس کو مملوک سلطنت کہتے ہیں مملوک عربی کا لفظہ جس کے معنی ہے غلام آئیے اس کا تھوڑا تعرف کرا دیا جائے اس زمانے میں ایک روایٹ تھی کہ مسلمان اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے کے لیے ان غلاموں کو استعمال کرتے تھے جو مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتے تھے ایک نئی وارئر کلاس ایک نئی ملٹری اکیڈمیز بنائی گئیں کہ جن میں خاص قسم کے جنگی دستیں تیار کیے جاتا یہ افراد جن کو ان ملٹری اکیڈمیز میں بھرتی کیا جاتا تھا یہ ترکن نسل تھے ترکک اوریجن کے تھے اور روس کے جنوب سے لے کر پورے ایشیا وستی اناتولیا کے علاقوں سے ان کو لے کر ان ملٹری اکیڈمیز میں شامل کیا جاتا تھا کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتے تھے ان بچوں کے کوئی رشتدار نہیں تھے کوئی ان کی دنیاوی رسپانسیبیلٹیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو عالی ترین تربیت دی جائے جنگی حکمت عملی سٹریٹیجی ڈپلومیسی پولیٹکس اور ان کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے مسلمان مملکت کے شہسوار اور کٹنگ ایج کے طور پر استعمال کیا جائے ان مملوک دستوں کی تربیت اور ان کو استعمال کرنے کا رواج اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں تھا اماد الدین زنگی نور الدین زنگی سلاہ الدین ایوبی سلطان سلجوق محمود غزنبی غوری ان تمام کے فوجوں میں بڑے بڑے دستے مملوک فوجوں کے ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد انہی مملوک دستوں نے سلطنت تہلی قائم کی جو خاندان غلامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے یہی خاندان غلامہ یہی مملوک جب مصر میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو مملوک ڈانسٹی کہا جاتا ہے اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں جو پہلے زنگی اور اس کے بعد ایوبی حکومت مملوکوں کو غیر معمولی طاقت اور اختیار حاصل تھا اور حکومت کا تمام انتظام یہی چلایا کرتے تھے جب ایوبی حکومت مصر میں بہت کمزور ہو گئی اور صلیبی فوجوں کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی تو اسی دور میں دربار کے مملوکوں نے ایوبی سلطنت کو معزول کر کے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی رکن الدین بیبرس اسی سلطنت کے ایک جنرل تھے اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے خود مملوک سلطنت بارہ سو پچاس میں قائم ہونے والی یہ مملوک ڈائنسٹی پندرہ سو سترہ تک اس پوری سلطنت پر حکومت کرتی ہے اس کے بعد اس کا رقبہ مختصر ضرور ہو جاتا ہے لیکن مصر پر پھر بھی اس کی حکمرانی قائم رہتی ہے اور سیونٹین نائنٹی ایک میں جب نپولین بونا پاک مصر پر حملہ کرتا ہے اس وقت اس مملوک ڈائنسٹی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے بارہ سو ساٹھ میں این الجالود کی جنگ سے پہلے ہی رقن الدین ویبرس امت مسلمہ میں اپنے نام کا لوہا منوا چکے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ڈیر سو سال سے سلیبی فوجیں مسلسل مسلمانوں پر حملے کرتے چلی آئی تھی اور کئی سلیبی لشکروں کے شکست کے بعد بلاخر رقن الدین ویبرس کے دور میں فرانس کے سلطان لوئی نے ایک دفعہ پھر سلیبی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جس کو تاریخ سیونس کرسیڈ یعنی ساتوی سلیبی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے عام طور پر سلیبی حملے قسطنطنیہ کے ذریعے شام اور شام سے فلسطین کی طرف آیا کرتے تھے یہ سلیبی حملہ مصر کے ذریعے کیا گیا کیونکہ سلیبی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کہ مصر پر قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک بیت المغدس شریف کو ازاد نہیں کرایا جا سکتا یہ پہلا بڑا سلیبی حملہ تھا کہ جو دمشق کی طرف سے آنے کے بجائے قاہرہ کی طرف سے فلسطین کے طرف بڑھا اس حملے میں رکن الدین بیبرس نے جو کردار ادا کیا اور اپنا نام کا لوہا جس طرح منوایا اور امت کی آبرو کی جس طرح حفاظت کی وہ ایک شاندار تاریخ ہے جس کو ہم اس وقت ذکر کریں گے جس ساتویں سلیبی جنگ کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بات کی جائے گی بارہ سو اڑتالیس میں فرانس کا بادشاہ لوی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے وہ ایک اور سلیبی مہم لے کر جائے گا یہ ساتویں سلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی اس سلیبی جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا اعلان پوپ نے نہیں کیا تھا نہ ہی یورپ کے دوسرے تمام بادشاہ اس میں شامل تھے یہ لوی کا اپنا پرسنل ایکسپیڈیشن تھا جو اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے اس کو صحت دی تو وہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے جائے گا اس منت کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے لاو لشکر کو جمع کیا اپنے ساتھ اپنے خاندان اپنے بھائی اپنے جنرلز کو لیا اور ایک بہت بھاری لشکر کے ساتھ بحری جہاز کی رستے پہلے سائپرس پہنچا سائپرس میں لوی کی ملاقات ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹ سے ہوتی ہے اور نائٹس بھی اپنے دستے اس عیسائی فوج کے ساتھ بھیجنے پر رضمندی اختیار کرتے ہیں مگر ان کے پاس بحری جہازوں کی کمی ہوتی ہے تو لوی صرف اپنی ایک ایک چوتھائی فوج کے ساتھ مصر کی طرف سیل کرتا ہے اور باقی تمام فوج پیچھے دوسرے جہازوں میں کچھ عرصے کے بعد روانہ ہونے والی ہوتی ہے اس دفعہ سلیبیوں کا پلان یہ تھا کہ پہلے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کو کیپچر کر کے لیونٹ کے رستے بیت المقتص شریف کی طرف شام میں پیش قدمی کی جائے اس سے پہلے ان کی تمام ملٹری ایکسپیڈیشنز آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے قسطنطنیہ میں جمع ہوتی تھی اور قسطنطنیہ سے ایشیا مائنر کے رستے یہ شام اور فلسطین پر حملہ آور ہوتے تھے لیکن اب کی دفعہ اس تبدیلی کے بعد اس نئی جنگی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلیبی فوج کا پہلا حدف گمیٹا کا قلعہ تھا کہ جو الیکزینڈریا جو کہ مصر میں بہت بڑی سمندری پورٹ اور مسلمانوں کا شہر تھا اس کے مشرق میں آباد تھا جب یہ نیول ارمادہ دیمیٹا کے ساحل کے پاس پہنچا ہے اور اس نے انفیبیس لینڈنگ کی ہے تو مسلمان حیران رہ گئے مسلمانوں کے ان قیامت کی کوئی اطلاع نہیں تھی اور فوج قلعے کے اندر موجود نہیں تھی تمام قلعہ شہری آبادی پر مشتمل تھا اور قلعے کے کمانڈر نے ایک ٹیکٹیکل ویڈرال کیا اور تمام شہری آبادی کو بحفاظت نکال کر قاہرہ کی طرف روانہ کر دیا اور قلعے کو خالی کر دیا گیا جب سلیبی فوج ساحل پر اتری ہے اور قلعے کی طرف بڑھی ہے تو اس کو خالی پا کر اس پر فوراں ہی قبضہ کر لیا گیا اور سلیبیوں کے حوصلے آسمان سے باتیں کرنے لگے کہ ان کی آغاز ان کی توقع سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا تھا اس وقت مصر اور شام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹوں کی حکومت تھی لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس خطرے کا مقابلہ کر سکتے جو اب دوبارہ ایک نئی سلیبی جنگ کی صورت میں سامنے آ رہا تھا جب سلیبیوں نے مصر کے ساہر پر لینڈنگ کی تو اسی دوران میں مصر میں ایوبی سلطان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اب مسلمانوں کے لیے یہ دوہری مصیبت ہوتی ہے ایک طرف طاقت کے لیے کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور دوسری طرف سلیبی فوجیں دمیٹا کا قلعہ فتح کرنے کے بعد قاہرہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہوتی ہیں درمیانی فاصلہ تقریباً دو سو کلومیٹر کا تھا مگر دمیٹا اور قاہرہ کے درمیان منصورہ کا قلعہ بھی آتا تھا مسلمانوں نے سلیبی ایڈوانس کو روکنے کے لیے منصورہ کے گرد اپنے ڈیفنسز لگائے اور منصورہ اور سلیبی فوج کے درمیان جو دریا بہتا تھا اس کو حد فاصل بنا کر اپنے مرچے قائم کر لیے مسلمان فوج کا پڑاؤ جس کی قیادت فخر الدین کر رہے تھے منصورہ کے قلعے کے باہر تھا اس کے بعد دریا اور دریا کے دوسرے کنارے پر سلیبی فوج طویل عرصہ یہ محاصرہ قائم رہا مگر ایک دن سلیبیوں نے مسلمانوں کو سرپرائز کر دیا جب صبح کے وقت مسلمان اپنے کیمپ میں آرام سے بیٹھی ہوئے تھے تو ایک خاص راستے سے جو مخبری کے ذریعے سلیبیوں نے معلوم کیا تھا ایک ہراول دستہ ان کا دریا کروس کرتا ہے جس کی قیادت کنگ لوئی کا اپنا بھائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ دستہ مسلمانوں کے کیمپ پر ٹوٹ پڑتا ہے مسلمانوں کو شدید نقصان ہوتا ہے گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور اس نقصان میں مسلمان کمانڈر انچیف فخر الدین شہید ہو جاتے ہیں مسلمان فوج تیزی سے ریٹریٹ کرتی ہے اور منصورہ کے قلعے میں داخل ہو جاتی ہے جو عیسائی دستہ مسلمان فوج پر شبخون مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی جب کنگ لوئی کو اس کامیابی کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ فوراں دریا پار کیا جائے اور اس دستے کے کمانڈر اپنے بھائی کو حکم دیتا ہے کہ اسی جگہ انتظار کیا جائے جب تک کہ واقعی صلیبی فوج دریا پار کر کے یہاں نہ پہنچ جائے لیکن بادشاہ کا یہ بھائی اس وقت جوش میں ہوتا ہے اور بادشاہ کے اس حکم کی عدولی کرتا ہے مسلمان فوج جو قلعے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے اس کو اس وقت سخت کڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے قاہرہ میں خلیفہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے شبخون کے ذریعے مسلمان کمانڈر انچیف بھی شہید ہو جاتے ہیں اور اس وقت مسلمان فوج کی قیادت اور اس کا نظم ایک نئے سپاہ سالار کے ہاتھ میں آتا ہے جو بعد میں تاریخ میں رکم الدین بیبرس کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں اس صلیبی کیمپین میں موجود بریٹش ریجمنٹ اور ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس بھی لوئی کے بھائی کو مشورہ دیتے ہیں کہ پچھلی فوج کا انتظار کیا جائے اور ہم چند ہزار کی دستوں کے ساتھ منصورہ میں داخل نہیں ہوتے لیکن بادشاہ کا بھائی انکار کر دیتا ہے اور خود اپنی فوج کو لے کے منصورہ میں داخل ہو جاتا ہے مجبوراً ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس اور بریٹش برگیڈ اپنے کاؤنٹ کے ساتھ منصورہ شہر کے اندر داخل ہوتی ہیں بیبرس اس وقت تک مملوک فوج کو ری آگنائز کر چکے ہوتے ہیں اور ایک کاؤنٹر اٹیک کی سٹرٹیجی بھی ڈیولپ کر لی جاتی ہے سب سے پہلا کام صلیبی فوج کے لیے منصورہ شہر کے اندر ایک ایمبوش لگایا جاتا ہے جوش میں یہ کئی ہزار فرنچ فورسز ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس اور بریٹش برگیڈ ایک ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں اور شہر کی تنگ گلیوں میں ٹرپ ہو جاتا ہے منصورہ شہر کی تنگ گلیوں میں صلیبی فوج کو فسانے کے بعد بیبرس کاؤنٹر اٹیک کا حکم دیتے ہیں شہر کی آبادی بھی شامل ہو جاتی ہے جو مکانوں کی چھتوں سے گرم تیل اور پتھر صلیبیوں پر برسانے لگتی ہے اس قدر مکمل سلوٹر ہوتا ہے صلیبی فوج کا کہ تین سو بریٹش نائٹس میں سے صرف پانچ جان بچا کے بھاگ سکتے ہیں کینگ لوئی کا بھائی اور ہسپٹلر اور ٹیمپلر نائٹس تمام کے تمام منصورہ شہر کی گلیوں میں زبا کر دی جاتے ہیں اس مکمل تباہی کے بعد بیبرس کی قیادت میں مملوک فوج ری آرگنائز کرتی ہے شہر سے نکلتی ہے اور اس صلیبی فوج پر جو دریا پار کر رہی ہوتی ہے کینگ لوئی کی قیادت میں اس پر ٹوٹ پڑتی ہے کینگ لوئی اور اس کی فوج ابھی دریا کے بیچ میں اور دو کناروں کے درمیان ہی پھسی ہوتی ہے ان کے پاس کشتیوں کی کمی ہوتی ہے اور ان کے تیر انداز دستے ابھی پیچھے ہوتے ہیں جبکہ صرف تھوڑی سی پیادہ فوج دریا پار کر کے منصورہ کے قریب پہنچی ہوتی ہے اس فوج پر تو مملوک سلطان اور فوج اس بری طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ مزید کسی فوج کی اب دریا پار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی بڑی مشکل سے لوئی ایک ریئر گارڈ ایکشن میں لڑتے ہوئے اپنی فوج کو بچا کے دریا کے پرلی طرف لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے اب مملوک اس کے تاقب میں ہے اب جنگ کا پاسہ پلٹ چکا ہے ملیٹری ایڈوانٹیج مصری فوج کے پاس ہوتی ہے اور بیبرس ایک شاہین کی طرح تابر توڑ حملے اس فوج پر کرتے ہیں جو ایک ریٹریٹ کرتے ہوئے ریئر گارڈ ایکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لوئی اپنے آپ کو بہت جرت اور دلیری کے ساتھ اپنی عیسائی فوج کے پیچھے رکھتا ہے اور بیبرس کے حملوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے فوج میں ڈیسنٹری اور ڈائریا پھیل جاتا ہے اور اس شدید مضامت کے باوجود پوری قوم تحت اور فاقع کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس کی سپلائی لائن جو اس کے ساتھ تھی اور دریا کے راستے اس تک آ رہی تھی اس تک مسلمان قبضہ رسائی حاصل کر کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اب صلیبی فوج چاروں طرف سے گھیرے میں ہوتی ہے اور بادشاہ اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس مزید لڑنے یا پیش قدمی کی بھی طاقت نہیں ہوتی چاروں طرف سے گھیری جانے والی یہ صلیبی فوج اب مسلمانوں کی آخری یلغار کا انتظار کرتی ہے اور بادشاہ کو ایک مکان میں رکھ کر اس کے باڈی گارڈ دستے اس کے آخری دفعہ کی تیاری کرتے ہیں بادشاہ اپنے ایک جنرل کو بیبرس کے ساتھ پیس ٹرمز ڈسکس کرنے کے لیے بھیجتا ہے لیکن کمانڈ اور کنٹرول اس بری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس صلیبی فوج کا اور اس قدر افواہیں اور کنفیجنز گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کاؤنٹ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بادشاہ نے سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام صلیبی فوج ایک غلط فہمی کی بنیاد پر بیبرس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے بادشاہ لوئی اپنے تمام جنرلز اور فوج کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اب صرف ڈیمیٹا کا قلعہ صلیبیوں کے پاس رہ جاتا ہے اور بادشاہ لوئی کی ملکہ اپنے تھوڑے سے نائٹس کے ساتھ اس قلعے کی حفاظت کے لیے رہ جاتی ہے مگر مسلمانوں کی مشکلات بھی کم نہیں تھی آہرہ میں سلطان کے قلعے میں بار بار بغاوت ہوتی ہے اور سلطان قتل بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی سلطانوں کو بٹھایا جاتا ہے اس ساری کنفیوزن کے دوران بالاخر ایک مملوک اپنے آپ کو سلطان ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ایوبی ڈانسٹی کا خاتمہ مصر سے کر دیا جاتا ہے اب بادشاہ لوئی مجبور ہوتا ہے کہ بہت شرمناک شرائط پر مسلمانوں سے موعدہ کر لے ان شرائط کے مطابق ڈمیٹر کا قلعہ دوبارہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے اور بادشاہ اپنی فوج کو اور اپنے آپ کو چھوڑانے کے لیے بہت بھاری جرمانہ ادا کرنے پر راضی ہوتا ہے یہ پیسے بادشاہ کے پاس ہوتے نہیں لہٰذا اس کی پوری فوج کو یرغمال رکھ لیا جاتا ہے اور بادشاہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ دوسری عیسائی ریاستوں اور اپنے ملک سے رقم منگوا کر مسلمانوں کو ادا کریں بادشاہ لوئی کی فرنچ فوج کی تباہی اور ٹیمپلر اور ہسپیٹلر نائٹس کے مکمل طور پر صفایہ ہو جانے کے بعد یہ ساتھوہ کروسیڈ افیکٹیبلی ختم ہو جاتا ہے اب بادشاہ کے سامنے صرف ایک اوبجیکٹیب ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنی باقی فسی ہوئی فوج کو مسلمانوں کے قبضے سے بچائے مگر مسلمانوں کی صفوں میں بھی انتشار بہت زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے اس وقت شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولادیں حکومت کر رہی ہوتی ہیں مگر مصر میں ان کا تختہ اُلٹ دیا جاتا ہے اور مملوک سلطنت یہاں وجود میں آتی ہے مملوکوں اور ایوبیوں کے درمیان اختلافات کو کنگ لوئی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایوبیوں سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں تو یہ مل کر مملوکوں کے خلاف جنگ کریں مگر اسی دوران میں منگول خطرہ امت مسلمہ کے سر پر منڈا رہا تھا اس بات کو دیکھتے ہوئے خلیفہ بغداد نے شام اور مصر کی سلطنتوں کے درمیان دخل دیا اور ایوبیوں اور مملوکوں کے درمیان صلاح کرا دی اس صلاح کے نتیجے میں صلیبیوں کے وہ تمام خواب چکنا چور ہو گئے کہ جو مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر حاصل کرنا چاہتے تھے ندیتاً ساتوی صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے کنگ لوئی اپنی تمام بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بحری جہازوں کے ذریعے واپس اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے بارہ سو ستر میں ایک دفعہ پھر کنگ لوئی نے اپنی حضیمت اور ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز کیا لیکن اب کی دفعہ وہ مصر کے قریب بھی نہ پہنچ سکا اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تیونس جہاں پہنچا جہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اسی طرح یہ آٹھویں صلیبی جنگ جو کنگ لوئی ہی نے شروع کی تھی وہ بھی اپنے اختتام کو بارہ سو ستر میں پہنچ جاتی ہے اسی طرح بارہ سو اکتر میں انگلنڈ کا بادشاہ نائنس کرسیڈ لانچ کرتا ہے لیکن وہ بھی بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے ختم ہو جاتی ہے اب ایفیکٹیولی وہ تمام صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کے خلاف پچھلے ڈیرہ سو سال سے جاری تھی نوے کرسیٹ کے بعد مکمل طور پر دم توڑ دیتی ہیں اور اب مسلمان شام فلسطین اور اس کے تمام علاقوں سے صلیبیوں کو باہر نکال دیتے ہیں یہ تمام کام بھی آنے والے وقتوں میں سلطان بیبرس کے ہاتھوں ہی انجام پاتا ہے مگر اب ہم اپنی توجہ تھوڑا سا تاریخ میں پیشے جاتے ہیں کہ جب آٹھویں صلیبی جنگ بارہ سو چوون میں کنگ لوئی کی صلیبی جنگ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں اب مسلمانوں کی توجہ منگول خطرے کی طرف ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ سو اٹھاون میں ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو تباہ و برباد کرتی ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے شام اور مصر کی سرط پر پہنچ جاتی ہیں بیبرس اس وقت مملوک فوج کے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے مسلمان فوجوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اور سلطان قدز مصر کے تخت پر براجمان ہوتے ہیں ہلاکو خان جب اپنی فوجوں کے ساتھ مصر کی سرط پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کچھ سفیر ایک انتہائی ذلت آمیز خط کے ساتھ سلطان قدز کے پاس روانہ کرتا ہے اس خط میں اس نے نہ صرف مسلمانوں کی توہین کی بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کستاخیاں کی وہ خط اس قدر توہین آمیز تھا کہ سلطان قدز جلال میں آ کر ان سفینوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں منگول قانون کے مطابق اس سے زیادہ بڑی توہین ان کی سلطنت کی نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر ان کے سفیر کی گردن اتار دی جائے ہلاکو خان تین لاکھ کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور مصر کی سرحد پر این الجالوت کے مقام سے کچھ پیچھے پہنچ جاتا ہے مسلمان فوج صرف بیس ہزار ہوتی ہے اور اس کی قیادت رکن الدین بیبرس کمانڈر ان چیف کر رہے ہوتے ہیں مسلمان فوج اور منگول لشکر کے درمیان طاقت کا توازن ایک اور پندرہ کا تھا مسلمان امت اور ملت کا مستقبل اب خطرے میں پڑ چکا تھا پوری مسلمان دنیا کو تاراج کرنے کے بعد مصر اب ایک آخری قلعہ تھا کہ اگر یہ بھی فتح ہو جاتا تو اس کے بعد نورٹ افریقہ اور اندلوسیہ تک منگولوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اور پھر شاید مکہ اور مدینہ تک ان کی یلغار کو نہیں روکا جا سکتا تھا یہ تاریخ کا ایک ڈیسائسیو مومنٹ تھا کہ اس میں شکست کی صورت میں ملت اسلامیہ کا نام و نشان مٹ جاتا اللہ تعالیٰ کو بالاخر مسلمانوں کی حالت پر رحم آتا ہے اور ایک فیصلہ کن ڈیسائسیو ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے جو اس جنگ کا پاسہ پلٹ دیتی ہے ہلاکو کے پاس منگولیا سے اطلاع پہنچتی ہے کہ اس وقت کا خان مر چکا ہے اور نئے خان کے انتخاب کے لیے ہلاکو کا وہاں پہنچنا فوراں ضروری ہے ساتھ ساتھ ہلاکو کو یہ بھی خبر ملتی ہے کہ اس کا بھائی جو منگول فوجے لے کر روسک، داغستان، چیچینیا اور والگا ریجن کی طرف بڑھا تھا وہ وہاں پر مسلمان فقراء اور درویشوں کی صحبت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکا ہے یہ دو وحشتناک خبریں ہلاکو کو اس وقت پہنچتی ہیں کہ جب این الجالوت کی جنگ شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ جاتا ہے این جنگ سے پہلے تقریباً پونے تین لاکھ کا لشکر لے کر ہلاکو واپس لوٹ جاتا ہے منگولیا کی طرف اور اس کے بعد مسلمانوں اور منگولوں میں طاقت کا توازن تقریباً درست ہو جاتا ہے مسلمان بیس ہزار فوج اب تین لاکھ منگولوں کے مقابلے کے بجائے تقریباً چالیس ہزار منگولوں کے مقابلے پر آتی ہے اور ایک شدید فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر لی جاتی ہے شام اور فلسطین کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد ہلاکو نے اپنا مرکز آج کے لبنان میں بنائے ہوا تھا جب مسلمانوں کی مملوک فوج مصر سے نکل کر پیش قدمی کرتی ہے لبنان کی طرف تو دوسری طرف سے منگول جنرل قدبوکا نے بھی اپنی فوج کو لے کر پیش قدمی کی مگر اس سے پہلے ایک لانگ رینج فائٹنگ پیٹرول منگولوں نے آگے روانہ کیا کہ جو سلطان بیبرس کی فوجوں سے این الجالوت کے مقام کے قریب ٹکرایا اس منگول فوج کے ایک ایک فرد کو مسلمان فوج نے کٹ کے رکھ دیا رکم الدین بیبرس بھی مسلمان فوج کے ہراول دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور ان کا تصادم بھی منگول فوج کے ہراول سے ہوا پیچھے سے آنے والی قدبوکا کی فوج اپنے جنرل کی قیادت میں جب اس نے اپنے ہراول کی تباہی دیکھی تو وہ وحشت سے دیوانی ہو گئی اور قدبوکا یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید بیبرس جس ہراول دستے کی قیادت کر رہے ہیں یہی مکمل مسلمان فوج ہے اس سے پہلے مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی یہ ڈیولپ کی کہ ارادہ یہ تھا کہ پوری منگول فوج کو ایک نیرو وادی کے اندر ڈرو کر لیا جائے جس وادی کے چاروں طرف پہاڑی مورچوں کے پیچھے اصل مسلمان فوج چھپ کے بیٹھے گی اور جب بیبرس آگے بڑھ کر قدبوکا کی فوج سے ٹکرائیں گے تو تاثر یہ دیں گے کہ مسلمان شکست کھا کر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس طرح دھوکے سے تمام منگول فوج کو اس وادی کے اندر لے آیا جائے گا جس کے چاروں طرف مین مسلمان فوج ایمبوش لگا کر بیٹھی ہوئی ہے یہ وہ ٹکنیک ہے کہ جو خود منگول استعمال کیا کرتے تھے جب تصادم ہوتا کسی بڑی فوج سے تو یہ ظاہر کرتے کہ جیسے ان کو شکست ہو رہی ہے پیچھے ہٹتے اور فوج جب ان کے تاقب میں آتی تو چاروں طرف سے چھپی ہوئی منگول فوج اس تاقب کرنے والی فوج کو تباہ کر دیتی مسلمانوں نے یہ جنگی حکمت عملی خود منگولوں سے سیکھی تھی اور اب یہ منگولوں کا وار خود انہی کے خلاف بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیا گیا قطبوکہ بیبرس کی اس چال کو نہیں سمجھ سکا اور جب مسلمان وڈرو کرتے ہوئے دشمن کو اپنی وادی میں گھسیٹ کر لے آئے اور چاروں طرف سے سلطان قطز بزاعت خود کمانڈ کرتے ہوئے فوجوں کے ساتھ قطبوکہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے تو یہ منگولوں کیلئے ایک قیامت کا منظر تھا اس کے باوجود وہ اس شدت سے لڑے کہ مسلمانوں کی کئی فلائنگس انہوں نے توڑ دیے حتیٰ کہ کیفیت ایک موقع پر یہ آگئی کہ سلطان قطز کو خود میدان جنگ میں کودنا پڑا اپنی ہیلمٹ انہوں نے اتار کر زمین پر پھیک دی اور پوری فوج کو پکار کر کہا کہ جب میں میدان جنگ میں ہوں تو تم کس طرح اپنی صفوں کو توڑتے ہو اس قدر شدید مقابلہ ہوا کہ اب منگول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے چاروں طرف سے گھریوی منگول فوج آخری آدمی تک کاٹ دی گئی قطبوکہ گرفتار ہوا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی مسلمان فوج نے بھاگتے ہوئے منگولوں کو تاقب کیا اور ایک منگول بھی بچ کے نہ جا سکا جو ہی مسلمانوں کی اس فتح کی خبر پوری شام میں پہنچی ہے مسلمانوں نے ہر اس قلعے میں بغاوت برپا کر دی جس کے حکبران منگول تھے اور چند ہی دنوں میں پورا شام منگول تسلط سے ازاد کرا لیا گیا ایک بہت ہی دلچسپ بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ منگول قوم یا منگول فوج جن ترک قبیلوں سے مل کر بنی تھی یہ مملوک بھی اسی قوم کے فرد تھے اور دونوں فوجیں جب ٹکرائی ہیں تو ان میں طاقت کا توازن قوم زبان اور جنگی حکمت عملی ایک جیسی تھی این الجالوت کی فتح امت مسلمہ کی عظیم ترین فتحات میں شامل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو اس جنگ کا یہ ہوا کہ جو اتنے کئی دہائیوں سے منگول مسلمان علاقوں پر قبضے اور یلغاریں کرتے چلے آئے تھے اور تباہی اور بربادی کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا پہلی مرتبہ فیصلہ کن شکست منگولوں کو این الجالوت کے مقام پر دی گئے مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید منگولوں کو شکست ہی نہیں دی جا سکتی این الجالوت کی شکست کے بعد یہ بات واضح ہو گئی جب اللہ نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کر دیا ہے اور اب مسلمان کاؤنٹر اٹیک کریں گے این الجالوت کی جنگ تاریخ میں اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ ہینگ گرنیڈ استعمال کی یعنی اس زمانے میں ایکسپلوسفز کا استعمال سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا اور اس کا استعمال منگول گھوڑوں کو بٹکانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے شدید آواز کے دھماکوں کے ذریعے تھا یہ نئی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے جدید ایجاد کی تھی کہ مختلف کیمیکل سلفر اور کوئلے کو ملا کر ایکسپلوسف گن پاؤڈر بنایا جائے اور اس کا استعمال پہلی دفعہ این الجالوت کی جنگ میں کیا گیا این الجالوت کی فتح کے بعد سلطان بیبرس مملوک فوجوں کو لے کر شام فتح کرتے ہوئے اناتولیا میں داخل ہو گئے اور منگولوں کی اس فوج کو جو اناتولیا میں قائم تھی اس کو بھی تباہ و برباد کیا یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے کہ سلیبی منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف فلسطین کے ساحل کے پاس کئی سلیبی قلعے ابھی بھی موجود تھے سلطان بیبرس کا انتقال بارہ سو ستتر میں ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ سلیبیوں اور منگولوں کی قوت کو اس شدت سے توڑ دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں مسلمان وہ تمام علاقے ازاد کرا لیتے ہیں جو سلیبیوں اور منگولوں کے قبضے میں تھے مصر ایک شاندار تہذیب کے طور پر اُبھڑتا ہے اور اگلے تین سو سال تک امت کرتے ہیں امت مسلمہ کی آبرو بچا لی جاتی ہے مسلمان ان تمام علاقوں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں جو تاتاری یلغار میں تباہ کر دیے جاتے ہیں گو کہ تاتاری خطرہ اگلے تقریباً تئی دہائیوں تک مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا لیکن اب تاتاریوں میں بہت بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ یہی تاتاری تلواریں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے بے نیام ہونا شروع ہوئیں اور مملکوں کے بعد جس سلطہ یہ انہی تاتاری قوموں کی اولادیں تھی جو اناتولیا میں آباد ہوئیں اور آئندہ آگے جا کر عثمانی خلافت کے نام سے مشہور ہوئیں این الجالوت کی فتح سے جو اللہ نے سلطان بیبرس کے ہاتھوں مسلمانوں کو اتا کی ایک غیر معمولی تاریخی فنومنہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم سروائیول آف سریٹیجک سیویلائزیشنز کہتے ہیں دیکھئے یہ بار بار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جو سٹیجک سیویلائزیشنز دنیا میں قائم ہوتی ہیں ان کے درمیان طاقت کا توازن تو تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن قدرت کسی ایک سیویلائزیشن کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسری تہذیب کو مکمل طور پر انہیلیٹ کر دے کیونکہ اس سے کائنات میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جاتا ہے اور کائنات کا عدل ڈسٹرب ہوتا ہے مسلمان جب قطعبہ بن مسلم کی قیادت میں قرون اولہ میں چین کو فتح کرنے نکلے تو کاشغر کی فتح کے بعد آگے نہ جا سکے اور قدرت نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ چین کو بچا لیا گیا اسی طرح جب مسلمان سپین فتح کرتے ہوئے فرانس میں داخل ہوئے تو فرانس کی سردوں پر بھی مسلمانوں کو روک دیا گیا اور یورپ کو مسلمانوں کی یلغار سے بچا لیا گیا اسی طرح جب مسلمان قسطنطنیہ پر قرون اولہ کے دور میں حملے کرتے رہے تو قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کی آگے ڈکا رہا اور اگر قسطنطنیہ فال ہو جاتا تو پورا یورپ مسلمان ہو جاتا یہاں پر ہم کو قدرت اور فطرت کا ڈیسائسیف ہینڈ نظر آتا ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے کہ اگر ایک تہذیب مٹا دی جائے اگر پوری دنیا میں وہ تمام تہذیبیں ہی ختم ہو جاتی ہیں اور مسلمان سب پر غالب ہو جاتے تو شر اور خیر کی تمیز مٹ جاتی پھر مقابلہ نہ ہوتا ایسی بہت سی جنگیں ملتی ہیں کہ جہاں پر اللہ فیصلہ کن طور پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اگر مسلمانوں کی مدد اس موقع پر نہ کی جاتی تائید غیبی سے تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ اگر اس جنگ میں مسلمان شکست کھا گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اس طرح کی کئی جنگیں تاریخ اسلام میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے چاہے وہ جنگ زلاقہ ہو جو یوسف بن تاشفین نے لڑی چاہے وہ بیٹل آف منزکرٹ ہو جس میں اللہ پرسلان بازنٹائنز کو شکست دیتے ہیں چاہے وہ جنگ یرموک ہو جہاں بازنٹائن ایمپائر کو سیریا میں شکست ہوتی ہے اور اسی طرح کی جنگوں میں جالوت کا شمار ہوتا ہے این الجالوت کی شکست کی صورت میں نام و نشان مٹا دیا جاتا یہاں پر ایک decisive involvement divine planning کی ہم کو نظر آتی ہے قدرت کی اس غیر معمولی حکمت کو اگر سامنے رکھ کے آج کے دور کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی کئی تہذیبیں آپس میں متصادم ہیں ایک طرف جوڈو کرسچن ویسٹرن سیولائزیشن ہے ایک طرف چائنیز سیولائزیشن ہے ایک طرف ہندو تہذیب ہے بیچ میں مسلمان سیولائزیشن ہے پرشن سیولائزیشن ہے یہ تمام تہذیبیں اپنے مفادات کے لئے بہاں متصادم بھی ہیں اور کہیں ایک دوسرے کی حلیف بھی آج بھی مسلمان دنیا چاروں طرف سے حملوں کا شکار ہے جس طرح تیروی صدی میں مصر آخری چٹان کے طور پر سامنے ابرا تھا اور یہ وہ مرکز بنا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں نے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا اور تمام امت مسلمہ اپنی آبرو کو حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئی اسی طرح آج کے دور میں امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان ہے پاکستان پر اب چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان وہ مقام ہے کہ انشاءاللہ جہاں مسلمان ری آرگنائز کر کے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کریں گے سروائیول اور سٹیٹیجک سیولائزیشن کی ڈاکٹرین بلکل واضح کرتی ہے یہ بات کہ انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اگر پاکستان کو آج نقصان پہنچ گیا تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مصر کو نقصان پہنچتا اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سلطان بیبرس جیسی تلواروں کو مسلمانوں کے دفع کے لیے بے نعام کیا آج پاکستان میں کون صلاح الدین ایوبی اور بیبرس پیدا ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی وقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرے گا سلطان رکن الدین بیبرس سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اسی شہر میں دفن ہو جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی دفن ہے تیروی صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجاہد اور تلوار جس سے اللہ تعالیٰ نے امت کی عزت اور عبرو کے حفاظت کا کام لیا سلطان رکن الدین بیبرس اس کے بعد یہ کام ایک اور ترک قوم کے حوالے کر دیا گیا جو آل عثمان کے نام سے کئی سو سال تک امت کے قائد اور محافظ اور خادم حرمین الشریفین کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں